السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپسیٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ گروالے صدا سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پہ آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سے رہیں اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے پاکستان نے سامولکی سیریز کے فائنل میچ میں اشٹیلیو کو شکت دے کر رافی اپنے نام کی کپتان سرفراز احمد باگتیو گرانڈ میں آگئے اور کلیاریو سے ہاتھ ملانے لگے اس دوران انہوں نے اشٹیلیو کی لیاری گلین میچ فیر کی جانبی ہاتھ بڑھایا مگر انہوں نے نظر انداز کرتے ہوئے شیب ملک اور امپائر سے ہاتھ ہلا کر اپنی راہ لی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا بر وائرل ہو گئی اور اس کے بعد انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا گلین میچ فیر کو معاملے کا حساس ہوا تو انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایسا پیغام جاری کر دیا کہ ہر پاکستانی کا غصہ رفو چکر ہو جائے گا گلین میچ فیر نے ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا گذشتہ روز پاکستان کی کامیابی پر مبارک بات فخر زمان اور شیب ملک کو روکا نہیں جا سکتا تھا دورہ زمباوے کا اختتام مایوس کن ہوا لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سے مصبت پیلو تھے میچ کے بعد دکایا جانے والا واقعہ بظاہر کیل کے جذبے کے خلاف دکھائی دیا اور ایسا بلکل نہیں تھا جیسا میں کیل کیلتا ہوں یہ میری طرف سے واقعی ایک بولٹی اور میں اس وقت ہوتل میں سرپراد احمد کو تلاش کر رہا تھا تاکہ اس کے ساتھ ہاتھ میں لاسکوں اور اسے اس کی ٹیم کو سیر جیتنے پر مبارک بات پیش کر سکوں پاکستان بہت ہی زبردست کیلہ دوستو آپ لوگ لین میچ فیر کا یہ ٹویٹر دیکھ سکتے ہو دوستو یہ تھی لین میچ فیر کی ٹویٹر اور ساتھ جساتھ سرپراد احمد سے اور پاکستانی فینڈ سے مافی کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق نیرائی کا اظہار کمٹ سکوٹس میں ضرور کریں تو دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں میری نیو ویڈیو آنے تک اپنے گھر والوں کا دوست احباب اور شداروں کا بہت بہت خیال لگیں میری دعا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے شدار دوست احباب صدا سلامت رہیں شکریہ اور اللہ حافظ